السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہاتھ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ یہ کروں گے وہ ہے مزیدار سی کریمی باکس پیٹیز جو کہ بہت ہی مزیدار بنیں گے اور آپ یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ رمضان میں افطار پارٹی میں اس کو بنا کر اپنے مہماروں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چلے ریسپی سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ہے میں جنجر اور گارڈلک چاپ کر کے اس میں شامل کیا ہے اور یہ آدھا کلو چکریں آپ کم کر سکتے ہیں اس کو ایک پاو کر سکتے ہیں میں زیادہ بنا کر رکھوں گی اس لئے میں نے اس میں آدھا کلو چکر استعمال کی ہے اس کو ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں دالوں گے سالٹ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون کٹی وی لار میرچ ان کو ہلکا سا مکس کروں گی اور ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ٹو ٹی بل سپون چلی سوس اور اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک چکن جو ہے وہ گل جائے گی یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ گل گئی ہے جوسی ہے تھوڑا سا جوس ہے اس میں تو میں نے خود ہی جو ہے وہ تھوڑا سا جوس اس میں رکھا ہے یہ دیکھیں مزدار سی جوسی جو ہے وہ چکن بنی ہے اب میں الگ سے اس کا وائٹ ساوس بناؤں گی ٹھیک ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم اس کا وائٹ ساوس بنائیں گے وائٹ ساوس کے لئے میں نے لیا ہے بٹر ٹو ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے میدہ میدہ کو میں اچھی طریقے سے بٹر کے ساتھ بھونوں گی تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں اب اچھی طریقے سے میں بھونوں گی میدے کی جو ہے وہ ایک سمیل ہوتی ہے یہ دیکھیں بھون گیا ہے میدہ آپ چاہیں آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آدھا کپ اس میں دونس شامل کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں مکس کروں گی اچھے سے تاکہ اس کے لامز جو ہے وہ ختم ہو جائیں سارے میں دالوں گے اوریگانو اور تھوڑا سا تھائم کوٹی بھی میرچ ون فو ٹی سپون اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی آپ چاہیں اس سٹیج پر چیز بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے آپ کا سوس میں اس میں شامل کروں گی شملا میرچ آپ اس سٹیج پر کوئی سی بھی سبزی جال سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے سپرنگ آنیاں دالیں یہ سب میرے پر فریز ہوتے ہیں اور آلیف شامل کیے ہیں اور اس میں تھوڑے سے میں کون شامل کروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی ویجیٹیبل تو آپ اس میں شامل نہیں کریے گا کون شوہے ہیں وہ میرے پاس فریز ہوتے تھے تو اس لیے یہ اسی میں گرم ہے ابھی تو یہ اسی میں منٹ ہو جائیں گے اور یہ بلکل ریڈی ہے آپ کی سوس اب ہم اس کو چکن میں شامل کر دیں گے دیکھیں میں نے چکن میں اس کو شامل کر دیا بس ہلکا سا مکس کریں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں اور آپ اس میں اپشنل ہے کہ آپ اس میں 2 یا 3 ٹیبل سپون مایونیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دالا تھا بعد میں تو آپ بھی اگر چاہیں تو اسی سٹیج پر اس میں مایونیز ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے سموزا پٹی لے لیے دو اس کو اس طرح سے رکھا ہے ایک کے اوپر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس میں دگایا باربیکیو سوس اس کا ٹیج بہت اچھا آرہا تھا اور دیکھیں میں نے مایونیز ملایا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے مایونیز ملایا ہے اور اپنی بسند سے آپ اس میں چیز ملایا ہے آپ زیادہ دال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور بس میں اس کو جو آپ لئی بناتے ہیں جیسے میزے کی ویسی ہی میں نے بنا کر اس کو بن کر دیا ہے زیادہ جو اچھا طریقہ ہے میں تو یہی بولوں گی آپ کو کہ اس کی کوڈنگ کر کے رکھیں ایسے کرنے سے زیادہ تیل جو ہے وہ اندر جاتا ہے اور اتنے مزے کے جو ہے وہ نہیں لگتے کیونکہ ایسے کرنے سے زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے اب میں اس کی لیکوڈ ڈو بناوں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ میدہ 3 ٹیبل سپون کون فلورس میں دالوں گی اور اس کو مکس کروں گی دیکھیں 3 ٹیبل سپون دالا ہے اور یہ کنڈا شامل کیا ہے یہ بہترین کوڈنگ ہے آپ کے لیے ہر چیز کے لیے آپ ایسی کوڈنگ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تھوڑی سی ریڈ چلی پودر اور تھوڑا سا فوڈ کلر اور تھوڑا سا سال شامل مل کے آئے اب میں اس کو سادے پانی کے ساتھ دال کر جائے وہ اس کو مکس کر لوں گی اور اچھی سی اس کی لیکوڈ ڈو بنا کر تیار کر لوں گی لیکوڈ ڈو تیار ہے اب میں بریڈ کرم لوں گی اب ایک باکس پیٹیز لوں گی پہلے لیکوڈ میں دالوں گی اور پھر میں بریڈ کرم میں ڈال کے اس کو اچھی سی کوڈنگ کر لوں گی تو مجھے جو ہے وہ پلیٹ چھوٹی لگ رہی تھی پھر میں نے بڑی پلیٹ کا استعمال کیا ہے بریڈ کرم کی کوڈنگ صحیح سے نہیں ہو رہی تھی جو دیکھیں اچھی سی کوڈنگ کر لوں گی میں یہ کوڈنگ ہو گئی ہے اس کی اسی طریقے سے میں سارے بنا کر رکھ لوں گی اب میں اس کو فرائی کروں گی تو آپ ضرور جب بھی بوکس پیٹریز بنائیں تو اس کو ضرور فرائی کوڈنگ کر کے پھر فرائی کریں تو اندر اس کے جو ہے وہ تیل نہیں جائے گا اور یہ بہت ہی مزی کے بن کے تیار ہوں گے اور اگر آپ کا میزری بھی ریزی بھی پسنا ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور یہ دیکھیں مزیدار سے جو ہے وہ بوکس پیٹریز بن کے تیار ہیں مجھے اپنے دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ